نظر کرو اور دیکھو کیا کوئی غم میرے غم کی ماند ہے جو مجھ پر آیا ہے خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے نوحہ اس کا پہلا باب وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی وہ رات کو زار زار روتی ہے اس کے آنسوں رخصاروں پر بہتے ہیں اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی وہ اس کے دشمن ہو گئے یہودہ ظلم اور سخت مشکت کے سبب سے جلاوطن ہوا وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا اس کے سب بھاٹک سنسان ہیں اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں اس کی کماریاں مصیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے کیونکہ خداون نے اس کے گناہوں کی کسرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہاک لے گئے دختر سیون کی سب شان و شوقت چاہتی رہی اس کے عمرہ ان ہرنوں کی مانند ہو گئے ہیں جن کو چراغہ نہیں ملتی اور شکاریوں کے سامنے آجز ہو جاتے ہیں ییروشلم کو اپنے رنج و مصیبت کے آیام میں جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی اپنی کزشتہ زمانہ کی سب نعمتیں یاد آئیں دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی ییروشلم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حکیر جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی ہاں وہ خود آہیں بھڑتا اور مو پھیر لیتا ہے اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لیے وہ نہائیت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا اے خداوند میری مصیبت پر نظر کر کیونکہ دشمن نے گھمنٹ کیا ہے دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت دھو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہو اس کے سب باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہو اے خداوند مجھ پر نظر کر کیونکہ میں زلیل ہو گیا اے سب آنے جانے والو کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں نظر کرو اور دیکھو کیا کوئی غم میرے غم کی ماند ہے جو مجھ پر آیا ہے جسے خداوند نے اپنے کہر شدید کے وقت نازل کیا اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا اس نے مجھے پیچھے لوٹایا اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے وہ باہم پیچیدہ میری گردن پر ہیں اس نے مجھے ناتوان کر دیا ہے خداوند نے مجھے ان کے حوالہ کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بلایا کہ میرے بہادروں کو کچھلے خداوند نے یہودہ کی کماری بیٹی کو گویا کولو میں کچھل ڈالا اس لیے میں گریان ہوں میری آنکھیں عشق بار ہیں کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے میرے بال بچے بے کس ہیں کیونکہ دشمن غالب آ گیا سیون نے ہاتھ پھیلائے اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں یاکوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے اردگرد والے اس کے دشمن ہوں یاروشلم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے خداوند صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے اے سب لوگو میں منت کرتا ہوں سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو میری کماریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے میں نے اپنے دوستوں کو پکارا انہوں نے مجھے دغا دی میرے کاہن اور بزرگ اپنی چان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلاک ہو گئے اے خداوند دیکھ میں تباہ حال ہوں میرے اندر پیچ و تاب ہیں میرا دل میرے اندر مسترب ہے کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے باہر تلوار بھی اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے انہوں نے میری آہیں سنی ہیں مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی وہ خوش ہے کہ تُو نے ایسا کیا تُو وہ دن لائے گا جس کا تُو نے اعلان کیا ہے اور وہ میری ماند ہو جائیں گے ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے ان سے وہی کر جو تُو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے آمین